السلام علیکم ناظرین دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ شب قدر جیسے عظیم رات ہمیں کیوں ملی کیا سبب پیش آیا کیا وجہ ہوئی کہ شب قدر جیسے عظیم رات ہمیں ملی کہ جس ایک رات میں عبادت کرنے سے ہزار مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے تو یہ عظیم رات صرف امت محمدیہ کو کیوں دی گئی اس سے پہلے کسی بھی امت کو یہ عظیم رات سے نہیں نوازا گیا صرف امت محمد یاکو شب قدر جیسے عظیم رات سے نوازا گیا دوستو اس بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھلی امت کی عمروں کو دیکھا کہ لمبی لمبی عمر باتے تھے کوئی آٹھ سو سال نو سو سال ایک ہزار سال چھ سو سال پانسو سال تین سو سال اتنی لمبی لمبی عمریں پہلے کی عمتیں گزارتے تھے اتنی لمبی لمبی عمر ہوتی تھی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان کے برابر پیچھلی امتوں کے لوگوں کی عمر اتنی ہوتی تھی تو ان کے برابر ہماری امت کے لوگ کیسے نیکیاں کر پائیں گے وہ تو اتنی زیادہ لمبی عمر گزار کر اتنی زیادہ نیکیاں کر کے گئے ہماری امت تو چھوٹی سے عمر ہوگی تو ان کے برابر کرنا بھی چاہے تو ناممکن ہے تو یہ سوچ کر آف صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا بڑا تکلیل دوسری روایت بناتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے چار بزرگان دین کا واقعہ سنایا ایک ہے حضرت ایوب حضرت زکریہ حضرت حسقیل اور حضرت ایوشاہ جو کہ اسی اسی برس تک اللہ کے عبادت نظاری پر چھپکنے بر بھی گناہ نہیں کیا ہمیشہ عبادت میں مشہول رہے اللہ کے نافرمانی نہیں کی اس پر صحابہ رضی اللہ عنہ کو پڑی حیرت ہوئی ایک شخص کا ذکر فرمایا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک ہزار مہینے تک اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا تو اس پر صحابہ کو بڑا رشت ہوا کہ ایک ہزار سال تک اللہ کے راہ میں انہوں نے جہاد کیا وہ کتنی انہیں کیا کمائے ہوگئے تو صحابہ کو رشت ہوا تو اس پر حضرت جبرین امین تشریف لائے سورہ قدر لے کر دین سورہ قدر کے اندر اللہ تعالی نے لیلت القدر، شب قدر کی فضیلت کو بیان کیا ہے سورہ قدر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا انزلناہم فی لیلت القدر کہ ہم نے بے شک شب قدر کو نازل کیا اِنَّا انزلناہم فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الفشر آگے خود ہی اللہ تعالی جواب دیتے ہیں کہ لیلت القدر وہ رات ہے کہ ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے لیلت القدر خیر من الفشر لیلت القدر یعنی کہ شعب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے آگے اس کی اور فضل بیان کی تنظر الملائکت والروح فیہا بإذن ربهم من کل عمر اس رات میں فرشتیں نادل ہوتے ہیں تنظر الملائکت بہت سارے فرشتیں اور حضرت جبرائی رمین خود نازل ہوتے ہیں دنیا میں تمام فرشتوں کے بہت سارے فرشتوں کے ساتھ تنظر الملائکت والروح فیہا بإذن ربهم من کل عمر اور اس رات میں بہت سارے خیر کی کام عمر خیر کو لے کر نازل ہوتے ہیں تنظر الملائکت والروح فیہا بإذن ربهم من کل عمر سلام ہی حتی مطلع الفضر اور پوری رات سلامتی برستی رہتی ہے اور یہ سلامتی اور رحمت اور عنوار و برکات کا نزول فجر تک فجر کے طروح تک یہ جاری رہتا ہے یہ ایسے عظیم رات ہے جس رات میں ایک رات اگر ہمیں عبادت محصر ہو گئی ایک رات ہمیں شب قدر مل گئی تو ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہزار مہینے یعنی کہ تیراسی برست چار ماہ اگر کسی انسان کو کسی خوش نصیب کو زندگی میں دس رات بھی محصر ہو گئی تو سمجھ لیے کہ آٹھ سو تینتیس سال چار ماہ کے عبادت اسے حاصل ہو گئی کہ عبادت کا ثواب اسے حاصل ہو گیا اگر کسی کو دس شب قدر بھی پوری زندگی میں دس شب قدر بھی محصر ہو گئی تو اتنی لمحے آٹھ سو سال عبادت کا ثواب اسے مل جائے گا آٹھ سو سال آٹھ سو تینتیس برست آٹھ سو تینتیس سال چار ماہ کے عبادت کا ثواب اسے حاصل ہو جائے گا اگر کسی کو دس شب قدر میں عبادت کرنے کی توفیق ہو گئی اور وہ عبادت کر گیا اور اس رات میں عبادت میں وہ گزار دیا دوستہ اتنی فضیلت والی یہ رات ہے اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں کہ ہمیں بھی یہ رات عبادت میں گزارنے کی توفیق اطاق فرمائے اور یہ راتیں ہمیں بھی محصر ہو عبادت میں گزارنے کی توفیق ہو اور شب قدر جیسے انوار و برکات والی رات میں تمام مسلمانوں کو عبادت کرنے کی توفیق اطاق فرمائے اور اخیر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ایک معتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ شب قدر میں ہم کیا دعا مانگے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے عبادت سے دریات کیا کہ شب قدر میں کیا دعا مانگو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ شب قدر میں یہ دعا مانگو اللہمہ انکا عفون تحب العفو فعفو عنی یہ دعا شب قدر کی ہے شب قدر میں یہی دعا مانگنی چاہیے امید ہے ہم سب انشاءاللہ شب قدر میں جاگنے کی کوشش کریں گے اور اس کے انوار و برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیہ